جنرل مبین خان جو کہ اوپن لی کہتے ہیں کہ افغانی نمک حرام ہیں اور آج جو معاملہ سامنے آیا ہے اس بارے حقیقی ٹی وی ایک ایک کر کے آپ کو بتانے جا رہا ہے جس طرح مبین خان نے آج سوال پوچھا ہے کہ تم لوگ دیکھو تو سہی نمک حرام پاکستانی ہیں یا افغانی اصل میں ایک صحافی سڑک کنارے بیٹھ کر ڈاکٹر ایکیو خان سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو زندگی میں کبھی کسی بات کا پشتاوا بھی ہوا ہے آپ اندازہ کر لیں جو جواب ڈاکٹر صاحب نے دیا تھا وہ پوری قوم کے لیے افسوسناک تھا انہوں نے کہا کہ اس قوم کے لیے کام کرنے کا انہیں بہت زیادہ پشتاوا ہے میں تعلیم کی طرف چلا جاتا یا کوئی اور کام کر لیتا لیکن انہیں اس بات کا افسوس رہے گا کہ اس نے پاکستان کے لیے ایٹم بم بنایا ہے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے انتہائی مایوسی سے کہا کہ اب وہ اس ملک کو کچھ نہیں بتانے والے کیونکہ جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے آپ کے چور ڈاکو پوری دنیا میں گوم رہے ہیں لیکن اپنے ہیرو کو آپ نے بند کر دیا ہے یار آپ اساری صورتحال میں امیجن تو کریں ڈاکٹر صاحب کی ایک ایک بات سو فیصد سچ ہے آپ دیکھیں تو ذرا انہوں نے کہا ہے کہ آپ عیسان فراموش ہیں اصل میں انہوں نے جس طرح دل کی بھڑاس نکالی ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں انہی چوروں ڈاکیتوں کی وجہ سے آج عام پاکستانی خودکشی کر رہے ہیں ایون کے جس طرح لوگ حکمرانوں کو بددعائیں دے رہے ہیں آپ دیکھیں تو ذرا آج صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو زہر دے کر خودکشی کر رہے ہیں لیکن جو چیزیں جنرل موبین خان ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ بتائیں تو سہی کہ نمک حرام کون ہے ٹھیک ہے اس وقت موصلی ہر پاکستانی پیٹ رہا ہے وہ رو رہے ہیں سیم ڈاکٹر صاحب کی طرح ان چوروں ڈاکوں سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں لیکن کم از کم جنرل موبین خان صاحب آپ اپنا مشورہ رکھیں اپنے پاس چھوڑے آپ ان چیزوں کو ورنہ بات نمک حرامی سے بہت آگے تک جا سکتی ہے دوستو آپ ایک بات یاد رکھے گا افغان طلبان ہمارے ہیرو ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے ہم افغان طلبان کے لئے دعائیں کیوں کرتے ہیں آپ بتائیں تو ذرا وہ صرف اس لئے کہ الحمدللہ وہ زبردست مسلمز ہیں ایون کہ انہوں نے کفار کو جو زلط آمین شکستی ہے اس پر ہم بھی فخر کرتے ہیں آپ دیکھیں افغان طلبان کی تاب کی لیڈرشپ انہوں نے کبھی جنرل موبین خان کی طرح نہ تو حرام حلال کی باتیں کی ہیں نہ تو وہ کرکٹ پر بات کرتے ہیں پورے امارت اسلامیہ میں واحد صرف جنرل موبین خان ہی ہے جو آپ پر شدید تنقید کرتا ہے کبھی آپ نے اس کے مو سے بھارت مخالف لفظ سنا جب اسی بھارتیوں نے آپ کی ایک عورت کو دھکے دے کر اپنے مل سے باہر نکالا تھا اس وقت بھی یہ بندہ خاموش تھا ٹھیک ہے جنرل موبین خان باتوں کی حد تک تو صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اس طرح کی کم از کم ایک باتو بھارت کے خلاف بھی کہے نا آپ اس رپورٹ کو دیکھیں یہ جنون ہندو واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ بھارت کو آگے بڑھ کر افغانستان پر قبضہ کرنا چاہیے اصل میں یہ بندہ یہاں تک بھی نہ رکا انہوں نے مزید بقوا ساتھ کی کہ بھارت مسلمانوں کے مکہ کو بھی قبضہ میں کر لے تاکہ ان لوگوں کا نام لینے والا کوئی نہ رہے اچھا آپ اس رپورٹ کو بھی دیکھیں بھارت کے ایک سکول میں ایک ہندو ٹیچر نے پوری دنیا کے سامنے ایک مسلمان بچے پر ہندو بچوں کے ہاتھ پٹائی کروائی ہے اور ساتھ ساتھ وہ عورت چیختی رہی کہ تم مسلمان بچوں کو یہاں سے دفع ہونا چاہیے آپ اندازہ کریں بھارت کے انتہا پسند ہندو آپ سے کتنے نفرت کرتے ہیں اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو صاحب آق افغان کٹکٹ میچ پر تو بات کر سکتا ہے آپ کو بھی کمنگا بھی کہہ سکتا ہے یار اسے کم از کم ان بھارتیوں پر بھی ایک چھوٹا سا بیان تو دینا چاہیے تھا آپ کے لوگوں نے ایک خالص اسلام حکومت کی بنیاد رکھی ہے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری دنیا میں جہاں بھی اسلام مخارف کوئی چیزیں سامنے آتی خصوصا جنرل مبین خان کو اس کے جواب میں کچھ تو کہنا چاہیے کرکٹ پر تو وہ بات کر سکتے ہیں کیونکہ مقابلہ میں پاکستان تھا آپ اندازہ تو کریں اگر بھارت سے مقابلہ ہوتا تو اس بندے کے موز سے ایک بھی لفظ نہ نکلتا آپ یہ دیکھیں چالیس لاکھ افغانی ہمارے مہمان ہیں بلکہ وہ ہمارے بھائی ہیں کیونکہ الحمدللہ وہ مسلم ہیں اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے لیکن آپ دیکھیں تو ذرا جب یہیں لوگ آپ کو بھرا بلا کہیں اور بھارت کا ہندو آپ کے لئے زندہ باد ہو تو اس صورتحال میں اندازہ کریں آپ کو کیا کرنا چاہیے جی تو دوستو اب تک کتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ایک نئی اپیسوڈ میں تب تک کے لئے اپنے دوست دیف خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ